دیکھا اب آپ کو رام مندر کے اندر سے ایکسکلوسیب ریپورٹ دکھاتے ہیں گربگری کے اندر جی میڈیا پہنچا اور اس پاونستان کا درشن کیا جہاں مندر بننے کے بعد رام لالہ بیراز مان ہوں گے دیکھیں پاوندھا میں آخری کتنا کام ہوا ہے گربگری کیسا نجر آتا ہے مندر کے اندر آخرشت کام کی دیکھئے یہ ایکسکلوسیب ریپورٹ ہمیں موجود ہیں اور آیودھا کی رام نگری میں آیودھا کے میں تو رام لالہ کا مندر بن رہا ہے اس کا نرمان کتنا تیزی سے چل رہا ہے وہ گراؤنڈ ریپورٹ دکھانے کے لئے اس وقت ہم لوگ جنم بھومی پر موجود ہیں ٹھیک بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوپورم دوار ہے اور یہ جو خاص طور سے جو پرمکھ دوار پڑے گا جب اس رام مندر پڑسر میں ہم جب پرویش کریں گے تو یہ بائیں طرف ہے اس کا کام جو بھوطل تک ہے وہ لگ بھگ پورا کر لیا گیا ہے اور اس کے آگے جہاں پر پری کرما کریں گے جو تمام بھکت ہوں گے ان کے لئے جو یہ جگہ بنائی گئی ہے کہ ایک بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں تیز سمیں پر سب سے زیادہ جو لکش رکھا گیا ہے کہ جنوری پر رام لاللہ اپنے مندر میں ویرازمان ہوں ایسے میں ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کئی مزدوروں کی سنکھلہ بھی بڑھائی گئی ہے دن رات کام کی تیجی میں کام میں تیجی لائے جا سکے جسے کی جو لکش ہے رام مندر کا وہ سمیں پر پورا ہو لہذا اسی کے تہت جو سب سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو بھوتل تک ہے وہ سب سے پہلے جو آگے پرویش پر جو دوار پڑھنا ہے وہ کام گراؤنڈ تک لائے جا چکا ہے اور اس کے بعد جو پری کرما کے لئے جگہ چھوڑی گئی ہے وہ بھی یہاں تک پوری کر لی گئی ہے اس کے بعد ہم آپ کو دہنی طرف بھی دکھائیں گے یہ بھی پری کرما کے لئے خاص طور سے ایک جو جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کھوڑائی کا کام لگ بھگ پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس میں بھی جو پری کرما کے لئے جو تمام بھکت رائیں گے وہ یہاں پر پری کرما کریں گے ان کے لئے پوری وشش طور پر یہ جگہ بنائی جا رہی ہے ایسے میں تیجی کے ساتھ یہاں پر بھی کام چل رہا ہے دن رات مزدوروں کی سنکھلہ کئی گناہ بڑھائی گئی ہے جس سے کہ جلد سے جلد رام مندر کا نیرمان ہو سکے اب اس کے بعد ہم آگے کے طرف بڑھتے ہیں ایک ایک جو کڑ ہیں ایک ایک جو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو رام مندر کا نیرمان کیسے ہو رہا ہے کن چین کی چیزوں کا دھان رکھا جا رہا ہے ہر چیز آپ تک پہنچانے کا پریاس کریں گے زی میڈیا پر آپ یہ ایکسکلوسیف ریپولٹ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم رام مندر کے ان سیڑھیوں پر سیڑھیوں کی طرف چل رہے ہیں جو سیدھا رام مندر جہاں پر جہاں پر رام لالہ کا بال سروپ یا رام لالہ ویرازمان ہوں گے اس طرف بڑھ رہے ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے دیکھا جو پرمک دوار تھا اس گوپورم کے بعد جہاں پر جو تمام جو بھکت ہیں جو پرکرما کریں گے اور اس کے بعد اب یہ سیڑھی آگئی ہیں ان سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد سامنے کی طرف سنگھ دوار ملے گا جو مندر کا پرمک دوار ہے یہ قریب 32 سیڑھیا ہے 32 سیڑھیوں کے ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جیش شیری رام لکھا ہوا ہے اور تمام جو ایجینسیز ہیں جو کام میں لگی ہوئی ہیں وہ اس کام کو تیڑی سے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں کیمروز میں دیش راہ سے کہوں گا کہ یہ جو پیلر بنایا جا رہا ہے یہ دیکھئے سب سے مہین کام اور سب سے کٹھن کام رام لکھا کے مندر کے نرمان میں ان پیلرس پر یہ نکھاشی ہے اور اس کو ایک ایک ڈیزائن منانے میں بہت سمجھ لگتا ہے اور اسی کام میں یہ مزدور دن رات ایک ایک کر کے دیکھیں تراش رہیں بقاعدہ جس سے کہ ایک ایک بھاوی درش بھاوی روپ رام مندر کے نرمان میں ہر کنک اپنا لوگدان پوری طرح سے دے سکے لہٰذا یہاں پر جو سب سے زیادہ جو کہیں اگر ہم کی پیشنس اور اس کے بعد جو پرلہ مارا ہے وہ اس پر پوری طرح سے دھیان ہے اب آئیے ہم آپ کو اوپر کی طرف لے چلتے ہیں جہاں پر یہ 32 سیڑیاں ہے جو ہمیں سیدھا مندر کے پرمکھ دوار سنگھ دوار تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد ہم مندر کے